انڈیا کے اندر اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کشمیر کے ہر حصے میں کشمیری بچوں کی جانب سے پریڈ کیا گیا کشمیر کی اندر ریپبلک ڈے کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے بچوں نے بڑھوں نے جوانوں نے مل کر اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے بھارت کے نعرے لگائے ہیں بکشی سٹیڈیم میں بھی بہت زیادہ بطلب کراؤڈ بہت زیادہ تھا کشمیری کیوں بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ الہاق کیوں چاہتے ہیں کاریباً ایک سو بیش شکارہ بھالے ہمارے سجلے ہیں جو کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیٹو بھی پورٹ رہے ہیں جو نیشنل فلاگ ہے ہمارا انڈیا وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر انویشمنٹ کریں گے انٹرنیشنل فلموں کی وہاں پر شوٹنگ ہو رہی ہے یہ چکر کیا ہے یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں پچھتر سال پاکستان کو ہو گیا ہمارا جو پروسی ملاق ہے ہندوستان وہاں پر ریپبلک ڈے منایا جا رہا ہے اور اتنی بڑی اس کے مطلب ہیوج لیول پر ان کا ریپبلک ڈے منایا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے ہم تو پاگل ہو جائیں گے کشمیر 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 ہندوستان کے اٹھائیس راستوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی وزیرالہ مسلمان نہیں ہیں ہمارا ریپبلک ڈے آتا ہے ہمیں تو بتا بھی نہیں ہوتا پیٹو اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں مخبوضہ کشمیر میں یہوں میں جمہوریہ بنانے کا کیا مقصد ہے دراصل دنیا کو دھوکہ دیا جاتا ہے دنیا کو شاید کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارت بالکل ایک الگ سے طاقت کے طور پر امرج کر رہا ہے ہمارے کشمیر میں بجلی کا بھی مسئلہ ہے گیس کا بھی مسئلہ ہے مہنگائی کا بھی مسئلہ ہے گیس نہیں ہے گھروں میں بجلی نہیں آتی انٹرنیٹ نہیں آتا کشمیر کے ہر حصے میں کشمیری بچوں کی جانب سے پریڈ کیا گیا یہاں پہ بکشی سٹیڈیم میں بھی بہت زیادہ بطلب کراؤڈ بہت زیادہ تھا پچھلے سالوں کی اگر ہم بات کریں تو آج کشمیر میں انقلاب آ رہا ہے اور وہی دوسری طرف سے بات کریں پاکستان کی تو جیسے سر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بار باری بولتا ہے یہ لوگ کشمیری نہیں ہیں بھارت سر کیا جواب دینا چاہوگے پاکستان کو میں ایک کشمیری ہوں میں جانتی ہوں کہ وہ سارے لوگ کشمیری ہیں چاہے ومنز کی پریڈ کی بات کریں یا لوگوں کی بات کریں سر لیکن آپ کیا جواب دینا چاہوگے پاکستان کو ایزے بھارت باز اچھا آپ کا ایک بھائی ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے محلے کے پانچ لوگ یا آپ کے شہر کے دیس لوگ یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو یہ تو اس کی بہنی نہیں ہے تو ایسا ہو جائے گا نہیں ہوگا ان کے کہنے سے کیا خوٹ پڑتا ہے آپ گھراؤگی تو اسی کی بہن سچ تو یہ ہے تو کشمیریز پہلے بھی انڈین سے آج بھی ہیں اور آج سامنے دیکھ رہا ہے آج اتنی ماس میں پارٹیسپیشن آج کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں تھی اس کا ایک ریزن پہلے جو فیور میں آتا تھا میں آپ کو پچاس ایکسیمپل دیس جو فیور میں آتا تھا تو اس کو بولی مار دیتا تھے کشمیریز پاکستانی سپانسر آج وہ ٹیرر کا محول ختم ہو چکا لوگ آ رہے ہیں کشمیر کے سٹارٹ اپ کشمیر میں جو سٹارٹ اپ ہو رہے تھے جو کوئی ایک بزنس شروع کر رہا ہے کوئی ایپ بنایا کسی نے کشمیر کے انٹرنل پود ڈیلیوری اپ ٹیکسی یہ کشمیر کے اپنے بچے کر رہے ہیں جو کہ بہت ٹیلینٹڈ ہیں اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ کشمیر کی اندر ریپبلک ڈے کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہویا ہے بچوں نے بڑھوں نے جوانوں نے مل کر اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے بھارت کے نعرے لگائے ہیں اور قومی طرح بھی پڑا ہے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا ہے بھارت کو تو اس کی ویڈیو پاکستانی عوام کو دکھاتے ہیں ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ کشمیری کیوں بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ الہاق کیوں چاہتے ہیں ایس کمپیٹو اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں تو کیا کہتی پاکستانی عوام دونوں ہی کشمیر میں کیا فرق ہے کیا فیسلیٹیز کا فرق ہے یا کیوں عوام بھارت کے ساتھ جڑ رہی ہے اور انہوں نے آرٹیکل جب 370 کو ختم کیا اس کے بعد انہوں نے آفیشلی بھارت کا حصہ بنا دیا ہے کشمیر کو تو اس میں ڈیویلپمنٹ بھی ویسی ہو رہی ہے جیسی بھارت میں ہو رہی ہے آپ سے کہ میں پرسنلی پوچھتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے وہاں بر کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ تو دیکھیں میرے خیال میں ڈیویلپمنٹ تو جب انگریز یہاں پر قابض تھا کشمیر پہاڑی لکھا ہے ہمارے کشمیر میں بجلی کا بھی مسئلہ ہے گیس کا بھی مسئلہ ہے مہنگائی کا بھی مسئلہ ہے گیس نہیں ہے گھروں میں بجلی نہیں آتی انٹرنیٹ نہیں آتا یہ ساری ڈیویلپمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں ہمارے کشمیر کے اندر ہسپتالوں کے بہت برے حال ہے سکول کے بڑے برے حال ہے اس سائیڈ پر ایسا نہیں ہے اس ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہی ہوں آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو کشمیر انڈیا میں ہے وہاں پر ڈیویلپمنٹ زیادہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے آپ خود سرچ کر سکتے ہیں ابھی اگر آپ گوگل کریں گے یا میں آپ کو گوگل کر کے دکھا دوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پر انٹرنیشنل ہسپٹلز کی تعداد کتنی ہے فیسلیٹیز کتنی مل رہے ہیں یہاں پر کتنی مل رہی ہیں جی ٹھیک ہے آپ کی نظر میں کیا ڈیویلپمنٹ ہے میں آپ کا پوائنٹ آفیو جاننا چاہتے ہیں میرا پوائنٹ آفیو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں بغیر کسی ہومورک کے بغیر کسی انفرمیشن کے جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھاتا ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھاتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق ابھی جو کشمیر بھارت کے پاس ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے جو بھارت کے پاس کشمیر ہے وہاں پر تو کبز ہے جی وہاں کے لوگوں کے جن کی آج بھی اگر ہم وزٹ کرتے ہیں اگر دیکھیں میں پاکستان کشمیر کا وزٹ کیا ہے اور یہاں کے جو پاکستانی ہیں یہ بہت خوشحال ہے اور خوش ہیں اور یہ آج بھی اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ انڈیا میں جانا چاہتے ہیں یہ نہ پوچھے یہ پوچھے کہ سہولتیں کتنی کوئی ملتی ہیں وہاں پر آپ نے مہنگائی دے کی تھی وہاں پر آپ نے بجلی کا یونٹ دیکھا تھا وہاں پر کتنے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ گیس آتی ہے وہ لکڑیوں پر گزارا کرتے ہیں یہ آپ نے نوٹ کیا خوشحالی میں کیا چیز ہوتی ہے بتا ہے بیسک فیسلیٹیز ہی تو ہوتی ہیں آپ کس ایجنڈے پر بات کر رہی ہیں آپ کا چینل کونسا ہے آپ کس کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان سے ہیں آپ کو بھارت فنڈنگ کر رہا ہے آپ مجھے اپنے بارے میں باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے کشمیر پر بات کر رہی ہیں میں آپ سے فیکٹ پر بات کر رہی ہیں ایک بات میں آپ سے without فیکٹ نہیں کیا آپ گوگل کھول کے دیکھ لیں میں بیسکلی اس لیے بات کر رہی ہیں کیونکہ میں کشمیر سے ریزنٹلی ہو کر آئی ہوں میں نے کشمیر کو کور کیا ہے اس لیے مجھے کشمیر کا پتہ ہے آپ کو عجر دے جی آپ نے بڑا ویزرٹ کیا ہے لیکن آپ نے اوورال بھی تو دیکھنا ہے پاکستان کی کرنسی کہاں پر ہے بھارت کی کرنسی کہاں پر ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کہاں پر ہے پر پرسن کیپیٹا کو دیکھیں کشمیر کا جو پاکستان میں کشمیر ہے اس کا پر پرسن کیپیٹا اگر آپ فیکٹ ان فگر پر بات کرتی ہیں تو پر 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 پرسن کیپیٹا پاکستان کہیں درجے بہتر ہے انڈیا سے کشمیر کی بات کر رہا ہوں یہاں پر لوگوں کو آزادی ہے یہاں پر لوگ آزاد ہے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں وہاں پر لوگ آزاد نہیں ہے مذہبی آزادی کی بات نہیں کر رہی میں ایڈوکیشنل رائٹس کی بات کر رہی ہوں انفلیشن ریٹ کی بات کر رہی ہوں میرے بھائی مذہبی آزادی نہیں کر رہی میں ڈیویلپمنٹ میں بات کر رہی ہوں یہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں جو پاکستان میں پنجاب میں آتے ہیں سرحد میں ہیں کپک میں ہے یہاں پر آزاد ہے یہاں پر آ کر کے بھی کاروبار کرتے ہیں اور ان کو پریشان نہیں کیا جاتا جس طرح بھارت میں پریشان کیا جاتا ہے بھائی میری بات سنے سرحد پار کی بات میں بات کرتے ہیں پہلے اپنے کشمیر کی بات کریں کتنے سکول ہے ہمارے کشمیر میں جو انٹرنیشنل لیول پر جانے مارے ہوئی جن کی کالیفیکیشن بیسٹ ہو ابھی دیکھیں بیسیکلی میرا جو نولج اور میری جو کلکلیشن جو میرا جو میرا میں میں سٹوڈنٹ نہیں ہوں کشمیر سرڈی کا اور مجھے کشمیر کے بارے میں یا جوگریفی کے بارے میں اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کو ہے بٹ میں اس بات پر انسسٹڈ ہوں اور الحمدللہ اس بات پر کمیٹڈ ہوں کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھارت سے کئی درجے بہتر کئی درجے آزاد ہیں ہم اپنا ملک چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں باہر کے ممالک میں شاید چار سے پانچ اگر آپ نے کبھی کشمیر کا وزٹ کیوں آپ کو وہاں زیادہ تعداد کن کے دکھتی ہے پنجابیوں کی دکھتی ہے ایسے ہی نوٹس کی آپ نے ان کی ہند کو سپیکنگ لینگویج ہے ہند کو سپیکنگ کشمیری ہوتی ہے ان کی کشمیری لینگویج ہے ہند کو بات ہوتی ہے پھر بات ہی نہیں کرتا ہے کوئی